موسیقی 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 راون کا کیریکٹر راون کا کیریکٹر ویسے ہی بہت ہی چیلنجنگ ہے ایک ایکٹر کے لیے بہت خوشکسمتی کی بات ہے کہ آپ کو راون کا رول نبھانے کو مل رہا ہے کیونکہ یہ ون ڈائمنشنل کیریکٹر نہیں ہے ملٹی ایموشنز ہیں اس کیریکٹر کے اندر اور میرے لیے ذرا زیادہ چیلنجنگ تھا کیونکہ میں ایک مشہور بیڈ مین ہوں تو لوگ مجھ سے ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ میں جب راون کے کیریکٹر کو کروں گا سکرین پر تو اس میں کچھ نئی بات ہوگی کوئی انٹرسٹنگ بات ہوگی جو لوگوں کو پسند آئے گی اور مجھے پوری امید ہے جب لوگ فلم مہایودہ رام دیکھیں گے تو انہیں میرے دوارہ پیش کیا گیا راون کا کیریکٹر ضرور پسند آئے دلی میری رام لیلا میں آپ نے کافی پاکھوم کیا ہے تو وہ ایکسپیرینس کافی کاما ہے آپ کو یہاں پر بلکل جی میرا ابھینے میں میری شروعات رام لیلا سے ہوئی جہاں پر میں رہتا تھا دلی کی آؤٹسکرٹس پر تری نگر میں وہاں پر پہلے مجھے وانر سینہ میں حنوان جی کی سینہ میں رول ملتا تھا راون جی کی سینہ میں بعد میں کرتے کرتے مجھے میگنات تک کا رول ملا اس کے بعد افکورس میں کالیج کی پڑھائی کے بعد بمبئی آ گیا تو اس کے بعد میں نے رام لیلا میں کام نہیں کیا کافی نہیں بچے بھارت دیش کے کمرشل سینیما کا میں پہلا ایکٹر ہوں جس نے بولیوڈ ٹو ہولیوڈ کا ٹرانزیشن شروع کیا میں پہلا بھارتی یہ کمرشل سینیما کا ایکٹر ہوں جس نے بولیوڈ اور ہولیوڈ کے بیچ میں ایک مٹی کا راستہ بنایا ایک پکڈنڈی بنائی اور آج مجھے فخر ہے خوشی ہے کہ اس مٹی کے راستے کو بہت میرے ساتھی کلاکار سیمنٹ کر رہے ہیں پکہ مضبوط کر رہے ہیں اس راستے کو فالو کر رہے ہیں بہت سارے کلاکار ہم بھارتی سینیما کا نام روشن کر رہے ہیں پریانکا چوپرا دیپکا پڑکون آنیل کپور آمیتاب بچن آنپا مکھے ریفان کھان بہت سارے کلاکار اور آنے والے سمیں میں بہت سارے ینگ کلاکار بھی اس مٹی کے کچھے راستے جو میں نے بولیوڈ اور ہولیوڈ کے بیچ میں بنایا اسے اور مضبوط اور شاندار بنائیں گے تو سر اس اچیمنٹ کے لئے ہر کوئی پرورٹ فیل کرتا ہے آپ کے لئے لیے بلکل یہ پتہ ہی کوئی انٹرنیشل پروڈیشن میں کام کر رہے ہیں اس فلم میں اس کی ہے میں بات اسی پہ کیا کہتے ہیں کانسٹریٹ کروں گا اور ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس فلم کے پروڈیوسر میں بلانا چاہوں گا ایکچھلی یار ابھی منیو ابھی منیو ابھی منیو ان روہت روہت ایک ارے ابھی منیو جی روہت روہت پہلے تو یہ جو دونوں پیشنیٹ آدمی ہیں جن کی آئیے نا یار 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 فلم کے پروڈیوسر ابھی منیو جی اور ڈیریکٹر روہت جی میں آئیے نا آئیے نا آئیے نا میں کہہ کہتے ہیں کہ داد دینا چاہوں گا ان کے پیشن کی لگن کی روہت کی فورڈ تینکنگ کی کہ کس طرح سے میں نے بتایا انہیں روہت کے انہوں نے کہا کہ آپ نے ووائس آور دیا میں نے اس فلم میں ایکٹنگ کی کیونکہ ڈیریکٹر نے کہا کہ میں دس کیمرے لگا کر پہلے آپ کو ایکٹنگ کرتے ہوئے آواز دیتے ہوئے ریکارڈ کروں گا پھر انیمیشن کروں گا آپ بتاؤ بھئی اس کے بارے میں کچھ ریکشن کے ایکٹنگ سے بڑے بڑے کتھا گارے کوشن ساہ رہے ہیں جیمیشن کبھر سفیر ڈیرڈی مولدن دائت اینیمیشن فلم کام ایسے کرتی ہے کہ جب تک ان سے ان کی ایکٹنگ سہی نہیں ہو ان کا ان کا وائس آور سہی نہیں ہو ان کی آواز سہی نہیں ہو تو کوئی ایکٹنگ ہو نہیں سکتی تو میرے خیال میں چیلنج کیا تھا ان کو صرف بتانا تھا رول کیا ہے باقی یہ لوگ لے کے نکل گئے ایٹل گئے ایزی غلط بول رہے ہیں ان کا جو روحید کی کلیارٹی تو پہلی چیز مجھے ایک دم سورتس امپریس کی کہ how clear he was میں جب الگ الگ طرح کی ڈالوگ الگ طرح کی سین کر رہا تھا تو روحید بس دو شب میں آکر کوئی چیز بتاتے تھے میں کہتا تھا کہ سر اس طرح اور ایسے جانتے ہیں کافی سمیہ لگتا ہے بنانے میں بہت خرچہ ہوتا ہے بہت پیسہ لگتا ہے اور اسی پیشن کو اسنے برس تک کنٹینیو کرنا اور سہادہ جوش کے ساتھ میں فلم کو لوگوں کے سامنے لے کر آنا is something that really really with a credit watch to the producer of the film سیڈالوگ سے دینا رسپیکٹر انمول ہے مطلب کبھی کوئی بھل میں رسپیکٹر انمول ہوتا ہے لیکن انیمیشن کوئی بھلک میں کے لئے میں کھرے رسک تو بہت ہے پر جیسے اگر آپ کے پیسھے رابن پر جائے تو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہی پڑے گا تو یہ جی ستارت کارس کی بات کے لئے کیونکہ یہ کتنا آپ کے لئے مومنٹ ہے کیونکہ یہ جسٹار کا ستنا ملنا آسانی بھیل سب کوئی بیزی ہے ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں پچھر کے بارے میں جو نہ تو ٹریلر میں آیا ہے نہ تو ہم نے ابھی تک کمیونیکیٹ کیا ہے کہ اس بار آپ کو راون جو دکھائی دیں گے آپ کو سارے دس سر دس ڈیفرنٹ ایکٹرز نے وائس کیے ہیں تو پہلی بار آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ جو راون جیسے والمکی نے ان کو رینڈر کیا تھا اتنے بدھیوان تھے تو ان کے اتنے سر کتنا آگیو کرتے تھے اور سنٹرل سیٹ کو جو ان کے جو مین سر جو گلشن جی پلے کر رہے ہیں ان کو کتنا کنفیوز کر دیتے تھے تو کس لارج سکل پر اس کو مطلب رسیبوٹ کرنے والے ہیں کہ انڈیا یا والڈ وائد نو سو بے دنیا ریلیز پھر ہمارے ٹھائیٹ کیا آپ لوگ بھی انکرابج کیجئے کچے جا کے دیکھیں اس فلم کو اور ہمارے ٹائیں گے چاہیں گے سکاہے گا numa ٹять ہے ٹھائیٹ کیا آپ گناہ ٹھائیٹ کیا آپ لوگ بھی انکراج کیجئے کہ بچے جا کے دیکھیں اس فلم کو اور ہم بھی چاہیں گے ہم اپنے سارے پرموشن کے دوارہ چاہیں گے کہ بچے دیکھیں بچے انکارج ہوں فیملیز انکارج ہوں کیونکہ ہم نے جو کہانی بنائی ہے ہمارے حساب سے دونوں بچے اور ایک پریوار دونوں ساتھ میں جا کے یہ کتھا کو ایک نئے رنڈشن راون کے پوائنٹو گیو سے راون کے دس سر کے پوائنٹو گیو سے پوری رامائن دیکھنے کو ملے گی ملے گیو سے ملے گیو سے بہت پیشن سے بہت پیار سے آدیش نے اس فلم میں میوزک دیا اور پھر یہ باگڈور آدیش کے بیٹے نے سنبھالی جو میں نے لاس گانا ڈب کیا جب وہاں پر گیا آدیش کے سٹوڈیو میں دوبارہ آدیش کے سورگواز کے بعد اس کا بیٹا اس کمان کو سنبھالے ہوا تھا اور اس نے کہا کہ انکل میں آپ کی آواز ڈب کراؤں گا تو یہ فلم جو ہے مہایودہ رام رویدہ رام دیا کہ رویدہ ایک سکتے ہیں روید نے پر بھروسہ کر لیا کہ وہوہر دیریکٹر بھروسہ کیا اور یہ بھروسہ آتا ہے اتنی فلمیں کرنے کے بعد جب آپ کو کوئی چیز کی جھلکتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یار یایس مجھے اپنا دماغ لگانی کی ضرورت نہیں ہے uh the director has it all clear and director has looked at various avenues and various options so over to you roid roid آپ سے جان رو جائیں کہ ان کیلتا ہے کسیت انہوں نے کیلتا ہے ساری ایکٹنگ خودی کرنی پڑتی ہے اب سب کو بھوتا ہے اور اینمیشن فرم کے بارے میں جان تو ہی نہیں کہ جب تک پتہ نہیں چلتا کیو دیکھیں گے کیا کیا ہم نے ریکارڈ کیا کیا اور رندر رندر ہو کے لگا لگتا ہے کہ ابھی پھر سے اس کو کرنا پڑے گا تو پھر بینڈ بہتا ہے 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 اب ٹائم نہیں ہے اور ایکٹر بولتا ہے کہ اب تو میں نے کر دیا تو 8 سال لگے so really I think it's tough but it's also easier because سارا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں so کنٹرول کے ہساپ سے آپ کے ہاتھ میں you have fun with it I think it's easier that way سارا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں